پاکستان میں ہر نو میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہے عورتوں کو ہونے والے کینسر میں بریسٹ کینسر سرفرست ہے یہ چالیس سے پچاس سال کی عمر کی عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن اب نو عمر خواتین میں بھی نو عمر لڑکیوں میں بھی جوان لڑکیوں میں بھی بریسٹ کینسر کی شرعہ بڑھ رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات ہو میں ہوں آپ کا محسوان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بریسٹ کینسر کے اسواب علامات اصول علاج اور اس موزی مرض سے بچنے کے لیے آپ کے کچن سے چند اہم اور سادہ اور موثر ہوں ریمیڈیز بھی بتائیں گے جو کہ بریسٹ کینسر میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں تو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیمہ صحیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو جیسا کہ موضوع ٹوپک سے زہر ہے بریسٹ کینسر بریسٹ یعنی پستان اور کینسر کینسر کے آپ تحریف سادہ اور آسان الفاظ میں سن لیں کہ کسی بھی مقام پر ناپسندے دا خلیات کا اجتماع کر کے گلٹی بنا دینا کینسر کہلاتا ہے یا پھر اس کی دوسری تعریف یہ کر لیتے ہیں کہ کسی بھی مقام پر خلیات کا مردہ ہو کر اجتماع کر لینا اور ان مردہ خلیات کو طبیعت مدبرہ بدن کا ایک گلٹی میں قید کر دینا تاکہ یہ مردہ خلیات جو کہ زہر بھرے ہیں پورے جسم میں پھیل کر زہر نہ پھیلا دیں اور جسم کو تباہ نہ کر دیں تو ہماری طبیعت مدبرہ بدن ان مردہ خلیات کو ایک جگہ پر گلٹی کے شکل میں قید کر دیتی ہے تو یہ گلٹی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی ابتدا سمجھی جاتی ہے بریسٹ کینسر کہلاتی ہے تو یہ بریسٹ کینسر کی سادہ اور آسان الفاظ میں تعریف ہو گئے ٹھیک ہے جی اب اس کی علامات سننے کے کن علامات سے پتہ چلتا ہے جی کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ جسم میں پل رہا ہے اس کا سب سے اتھنٹک جو ذریعہ ہے وہ میموگرافی جو ہے ٹیسٹ کے ذریعے لگایا جاتا ہے لیکن جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بریسٹ کینسر جو ہے وہ تیسری سے چوتھی سریج تک پہنچ چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی ریکووری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو ایسے حالات میں خواتین کو چاہیے کہ وہ خود جو ہے ان حالات کا جائزہ لیں یہ ہم بتائیں گے کہ کس سے ہاں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں جی کہ آپ کے پستان میں کوئی گلٹی جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے تو سب سے پہلے خواتین کو چاہیے کہ روغن زیتون یا پھر سرسوں کے تیل سے جو ہے پستانوں کی مالش کیا کریں اور وہ دیکھیں کہ اگر پستانوں کی ساخت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے پستان سخت ہو رہے ہیں ان میں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے جو کہ دبانے سے درد کرتی ہے یا کبھی درد نہیں بھی کرتی لیکن گلٹی تو ہے دبانے سے درد نہیں کرتی یا پستانوں کی ساخت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے پستان چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں یا ان کے جو نپلز ہیں ان کے اوپر کوئی ورم آ رہی ہے یا دودھ کے علاوہ کوئی اور رتوبت یا مواد وہاں سے بہ رہا ہے یا پھر یہ گلٹی زخم کی شکل اختیار کر گئی ہے یا پھر یہ گلٹی بغلوں میں ہو گئی ہے کمر کے مقام پر یا گردن کے اس طرف یا اس طرف یا بغل میں ہو گئی ہے تو ایسی گلٹیوں کو ہرگز ہرگز نظرانداز نہ کریں اور جلد اس جلد اس کے مکمل ٹیسٹ کروا کر اس کی تشفیص کرنے کی کوشش کریں اچھا ایک اور بات سن لیں کہ پستان میں گلٹیوں کا ہونا یا بغل میں گلٹیوں کا ہونا یا یہ علامات بتائی گئی ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ کینسر کا سبب ہوں یہ کسی اور معمولی مرض کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ان کا چیک اپ لازمی ہونا چاہیے تو یہ چند اہم علامات ہو گئی بریسٹ کینسر کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں ان کے اسواب کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی کہ جو خواتین پہلے تو یہ سن لیں کہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ بریسٹ میں پستان میں کسی مواد کے رکنے کی وجہ سے پرورش پاتا ہے اب جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کسی بھی وجہ سے تو وہ دودھ پستانوں میں رک کر متافن ہو جاتا ہے اور یہ بھی کینسر کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ خواتین میں ایسٹروجن اور پرو جسٹرون ہارمونز کا بڑھ جانا بھی بریسٹ کینسر کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح خواتین میں جو حیز ہے یہ ان کے خون کو صاف کرتا رہتا ہے جو خواتین حیز کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں حیز کم آتا ہے بے قائدگی حیز میں ہو جاتی ہیں یا حیز مقدار میں زیادہ آتا ہے یا زیادہ دنوں تک آتا ہے تو یہ جو علامات ہیں یہ بھی بریسٹ کینسر کا سبب بن سکتی ہیں اس لیے حیز کے مسائل کو بھی ہرگز ہرگز نظرانداز نہ کریں تو یہ وہ اسواب ہیں جو کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ جگر کی ورام رحم کی ورام اور سوزش جو کہ مسلسل رہے زیادہ عرصہ رہے اور عدویات سے ٹھیک نہ ہو سکے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کا بڑا سبب ہوا کرتا ہے چیئے جی اب ہم چلتے ہیں سولہ علاج کی طرف اور چند آپ کو ہم ریمیڈیز بھی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ بریسٹ کینسر کا بہترین تحفظ بھی فرام کرتی ہیں اور علاج میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے حلدی حلدی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خواست رکھے ہیں جو کہ انٹی انفلیمیٹری بھی ہے انٹی پین بھی ہے انٹی پائیروٹک بھی ہے انٹی ٹاکسن بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ ورم کو بھی اتارتی ہے بخار کو بھی دور کرتی ہے اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے یعنی جسم کو کینسر جیسے حملے سے بچاتی بھی ہے اس لیے خواتین کو حلدی جو ہے وہ دو گرام کی مقدار میں دودھ کے ساتھ روزانہ لینی چاہیے جو کہ جسم میں کینسر کے خلیات سے لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دوسری نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے ادرک ادرک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بطور جڑی بہت سارے خواست رکھے ہیں ادرک انٹی پین بھی ہے انٹی پائیروٹک بھی ہے یعنی بخار کو بھی دور کرتی ہے کینسر کے خلیات سے لڑنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے جی حیز کو بقاعدہ بناتی ہے رحم کی ورم اور سوزش کو دور کرتی ہے اور یہی چیزیں جو ہے وہ بریس کینسر کا سبب بنتی ہیں تو اس لیے خواتین کو ادرک کی چائے یا کہوہ جو ہے وہ لازمان اپنی غزہ میں رکھنا چاہیے تیسری نمبر پر ہے جی زیتون کہ زیتون ایک جنت کا پھل ہے یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اس میں انسانوں کے لیے شفا ہی شفا ہے تو زیتون جو ہے یہ بہت بڑا زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس میں کینسر کے خلیات کو تباہ کرنے کے بڑے زبردست صلاحیت پائی جاتی ہے اس لیے خواتین جو ہے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اپنے پکوان اپنے سالن جو ہیں وہ زیتون کے تیل میں بنایا کیجئے اسی طرح دیسی گھی کو دوب میں ملا کر پینے سے جو ہے بریس کینسر سے زبردست تحفظ ملتا ہے اچھا اب ہم ایک بہت ہی اچھی اندہ ہوم ریمیڈیز آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ایسی خواتین کے لیے بہت مفید بھی ہے علاج بھی ہے تحفظ بھی ہے جو کہ بریس کینسر کا شکار ہے خواتین تو اس میں آپ نے کیا کیا لینا ہے پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے حلدی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے ملٹھی ملٹھی کو لے کر آپ نے پودر کرنا ہے اور پودر کرنے کے بعد وزن کر کے دوا میں شامل کرنا ہے حلدی آگئی ملٹھی آگئی تیسری چیز آپ نے لینی ہے سونف ٹھیک ہے جی آپ نے ایک طولہ حلدی کا پودر لینا ہے ایک طولہ ملٹھی کا پودر لینا ہے اور ایک طولہ آپ نے سونف کا پودر لینا ہے اور تین طولے آپ نے ریوند خطائی کا پودر لینا ہے یہ چیزیں آپ کو پنساری سے مل جائیں گی ان تینوں چاروں چیزوں کو اچھی طرح ملالی جئے ٹھیک ہے جی اور آدھی چمچ چائے والی دودھ کے ساتھ صبح دوپیر شام استعمال کریں یہ ریمیڈی جو ہے یہ رحم کی ورم رحم کی سوزش حیلس کی بے قائدگی بریسٹ کینسر بریسٹ کی ورم سوزش کے لیے بہت مفید ہے اور کینسر کے خلاف زبردست قوت مدافعت جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ